الابانہ کے اندر جلد نمبر ایک سند سے امام ابو الجوزہ ان کا یہ فتوہ لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہتے ہیں اگر میرے گھر میں بندر اور خنزیر آ جائیں یہ تو برداشت کرلوں گا مگر میرے گھر میں کوئی بدعقیدہ آئے وہ میں برداشت نہیں کروں گا اگر کسی گھر میں میرے پاس آ بیٹھیں بندر اور خنزیر آ جائیں یہ تو میرے نزدیک پسندیدہ ہے یہ مجبوراً بندر اور خنزیروں کے پاس بیٹھنا پڑ گیا کس کے مقابلے میں کوئی رافضی خارجی کوئی معتزلی میرے گھر میں آ جائے اس کے مقابلے میں خنزیر آ جائیں تو میں برداشت کرلوں گا کیوں کہتے ہیں خنزیروں کے بارے میں تو یہ آیت نہیں آئی ان کے بارے میں آیت آئی ہوئی ہے جب خنزیر میرے گھر آ گئے تو مجھے قرآن ویسا نہیں کوسے گا جیسے ان کی وجہ سے کوسے گا یہ جو اہل احوا ہیں یہود نسالہ کی ابھی بات نہیں ہو رہی جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مقدسات احل سنت قدب کرتے ہیں ہم تو ایک جیسے ہیں کوئی بات ہی نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں اور جب علیدہ ہوتے ہیں تو پھر تبرے کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں یا خوارج اپنی جو بدگوانیاں پھیلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے پھر ان سے سلوک وہ کرو جو یہ علیدہ کرتے ہیں جب تمہیں ملنے آ جائیں تو مر جاؤ تم اپنے غیز میں دفعہ ہو جاؤ